ہم گوڈ مارننگ دیکھئے آج میں آپ کو ایک سوال کے جرے جانکاری دے رہا ہوں وہ سوال ہے آج کن یعنی انسان کے لیے خاص کر کے کیا ضروری ہے انسان کو سہت مند تندرست رہنے کے لیے کیا ضروری ہے اچھا اکسیجن کیا ہوتا ہے اکسیجن آج ہمارے بھارت میں ملکہ پوری ورلڈ میں اکسیجن کی بہت زیادہ پرابلم ہے اور پیڑ پہتے بہت زیادہ کاٹ رہے ہیں لگاتے کم ہیں تو پیڑ سے ہی اکسیجن ہمیں ملتا ہے جب ہم پیڑ پہتے کاٹیں گے اور گھر میں گملہ بغیرہ بھی نہیں لگائیں گے تو اکسیجن بھی ملے گی نہیں جب اکسیجن کی کمی ہوگی تو ہمیں کینسر کی پرابلم آئیں گے اور اور ہر روز ہر انسان کو اتنا اکسیجن چاہیے کی اتنا ہم لے نہیں پاتے اوپر سے آج کل ایسی کا چلنگ چل گیا ایسی میں کیا ہوتا ہے کھڑکی اور کھڑکی سببند کر دیتے ہیں اندر کی جو ہوا ہوتی اسی کو اندر باہر کر کے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو اکسیجن کہاں سے ملے نہیں تو اس لئے زیادہ تر اکسیجن جب سیلس کو نہیں ملتا ہے تو سمجھ جائے کہ اس کو پھر کینسر ہونے کا خطرہ جاتا ہے کینسر کا سیلس کیسے بنتا ہے کینسر کا سیلس اس کو جب اکسیجن نہیں پہنچتا تو وہ کینسر کے سیلس میں کنورٹ ہو جاتا ہے کینسر کے سیلس کو کیا ہے وہ نہیں چاہیے اکسیجن اور پھر وہ اپنے پاس والے کو بھی اپنی جیسے کینسر جیسا بنانا شروع کر دیتا ہے تو اکسیجن بہت ضروری ہے نمبر دو میں نوٹیشن بیٹامین وغیرہ وغیرہ جو ہمارے بوڈی کو چاہیے اس کے بارے میں آپ جانے گئے ہوں گے کہ آج کل جب سیپ کے ریسرچ کیا گیا تو کتنے پرسنٹ سیپ میں آئرین و بیٹامین کی کمی پائے گئے یا تک کہ زمین پر جب ریسرچ کیا گیا تو زمین میں بھی کیا وہ اتنی طاقتور زمین نہیں رہی جب زمین ہی نہیں رہی تو باتے اس سے اگنے والی فل کہاں سے ہوں گے سبجی وغیرہ کہاں سے مجبوط ہوں گے بیٹامینس والے بھرپور ہوں گے نہیں تو نوٹیشن ہمارے نہیں مل رہی ہیں اس لئے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ہمارا ڈی ایکسن کا اسپائنلہ خوب کھائی ہے وہ پورتی کرتی رہے گی نوٹیشن بیٹامینس وغیرہ کی کبھی آپ کے اندر نوٹیشن کے کمی نہیں آئے گی اور ادھر ادھر کی الٹے سیدھی چیزیں مت کھائی کسی بہکاو بتائیے تو بہت ساری سپائنلہ میں آملا کیا کیچی ملا ملا کے دیتا ہے تو ان سب کو چکرم بتائیے ڈبے پر دیکھا گئے کہ ہنڈر پرسنٹ سیو ہے یا نہیں اور کوئی کلر تو ہی نہیں ملائے گیا اور اس میں کہیں پرہشت نہیں بتائیے گیا کہ اتنے سید میں سال کو نہ دینا چاہیے تو بھی ان آرگانک نیچرل ہونے میں ایسا نہیں لکھا جاتا جیسے ہمارے ڈی ایکشن کی ڈبے پر لکھا ہوا ہے کیونکہ پاس کیا ہوا ہے ڈب لیا جو اسے پوری وشمس میں سب جگہ ہر ملک میں لے میں پاس کیا ہوا ہے تو آپ نے دو چیزیں سن لیا اکسیجن اور نوچیشن نمبر تین میں اس چیز بھی لوگ دھیان نہیں رہتے وہ ہے ڈیٹوکسی فائی یعنی جب ہم سب چیز کھائیں گے تو اندر جائے گا اندر میں جانے کے بعد جو کچھرہ پھج جاتا ہے اس کو جب ہم نہیں نکالیں گے تو کل کیا ہوگا کل کہیں گے یار لنگس میں چھے پڑے میں چھے بند ہو گیا سانس نے لے پا رہے یہ پردوشن چیزیں تو اندر جا رہا ہے ٹھٹوکسی فائی نہیں کر رہے اچھا اس کے بعد ہارٹ میں ہارٹ میں ہارٹ بلوکیس ہو گیا کیوں ہو گیا ہم فائیٹی چیزیں بہت زیادہ کھائیں گے تھنڈی چیزیں کھائیں گے تھنڈ پانے کھائیں گے فائیٹ کو جبا دیتا ہے بلوکیس کرنے سور کر دیتا ہے اور اس کو بھی فائیٹ کو بھی نکالنے کے لیے چاہیے چیزیں وہ کیا چیزیں میں بھی بتاتا ہوں اور دوسری بات اور ہم ہوا میں سانس لے رہے ہیں اس ہوا کے جریعے بھی ہمارے پردوشن چیزیں آ رہی ہیں تو اس کے صفائی ہونی چاہیے نا اور مثال طرح پانی لے لی گئے پانی میں کتنی چیزیں ہیں آج بیٹائمیس بگر ہے مگر آج پانی میں نہیں مل رہا ہے آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں جس پانی سے بلو جل جائے اس میں بیٹائمیس آئرنس ہے میں بیہار گیا تھا وہاں کے ہینڈ پائپ سے میں نے جلایا تو بلو جل گیا اور وہ ہی گاؤں میں ہی آرو لگایا سرکاری ہے اس کی پانی سپلائے ہوتے ہیں اس سے جب میں نے کیا تو بلکل نہیں جلا آرو سے مطلب یہ ہے تو وہ فیلٹر کر دیتا ہے وہ فیلٹر کرنے کے بعد یہ نہیں دیکھتا ہے اس کے اندر بیٹائمیس کونسی ہے آئیننس کونسی ہے میں اس کو نا نکال نہیں سب نکال دیتا ہے تو دیت پانی پی رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے دلی میں تو ہے جانتے ہی جمنا کہاتا ہے سپلائی والا جو کی ایک نمبر دو چار دن رکھتا ہے تو بدوانے لگ جاتی کیڑے لگ جاتے اتنا گندہ پانی ہے اس کے جریگندے کی گندی پانی کے ساتھ جو ہمارے مطلب گندی چیزیں آ رہی ہیں تو وہ کیسے ہم سفائی کریں گے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے ڈی ایکشن کمپنی کا ڈی ایکشن گینوڈرما لیو سیڈپ اس کا پورٹر آتا ہے باہر ملکوں میں یہاں آتا ہے کیپسل میں ایک آر جی اوپر کا اور ایک جیل نیچے کا دونوں کے ایک ساتھ کھانے چاہیے ہمیشہ ایک پیہ جدو کھانے چاہیے تاکیے روز مرہ کی جو چیزوں میں کھانے پینے مجھے یہ آ رہی ہے ٹاکسنگ جہریل چیزیں ہیں وہ صفائی ہوتی رہے اگر یہ لگتار کھاتے رہیں گے تب تو بہت اچھا ہے اگر نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا تو پھر پرابلم آئے گی پرابلم کیا آئے گی کوئی کوئی بیماری آتی رہے گی نزلہ زکام خانسی انفیکشن اس لئے آپ کوشیز یہ کیجئے یا تو ان کی بنی میں کافی پیا گیجئے تو دو فائدہ ابھی آپ کافی پی رہے ہیں اس کے جگہ بھی اس کافی کے لئے آئیے اس کافی سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو روز پیتے تھے وہ عادت بھی بنی رہے گے اور صفائی بھی ابھی ہاں چلتی رہے گی آپ کی یا کافی نہیں پیتے بہت لوگ کہتے بہت گرم ہوتا ہے ہمارے کافی گرم نہیں ہوتی ہمارا جو ہے نیچرل ہے اورگانک ہے برازیلین ہے اور اس کے اندر ڈالا گیا گینوڈرما اس لئے یہ نہ ہائی کرتا ہے بی پی نہ لاؤ نورمل رکھتا ہے نہیں گرم ہے نہ تھنڈا ہے بیچ کا یہ اور دوسری اگر چائے پیتے ہیں تب چائے پیجی گرین ٹی پیجی گرین ٹی پیجی اس کے اندر بھی ہمارا گینوڈرما ہے تاکہ آپ کی صفائی ہوتی رہے تو میں جتنے بھی پارک میں گھومنے والے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ صرف ایکسرسائز ہی نہ کریں آپ ساتھ میں صفائی بھی ہنوی چلایں ایکسرسائز اپنی جگہ پر ہے اور ڈیٹوکسی فائی یہ سب اپنی جگہ پر ہے تو ڈیٹوکسی فائی ضرور کرنی چاہیے اپنے بوڈی کی آپ گاڑیوں کو سرویس سنٹر تو گاڑی ختم جائیں گے کیوں ایک لوہا کو سرویس چاہیے تو ہمارا بوڈی بتے کتنا قیمتی ہے تو ہمارے بوڈی کے سرویس سنگ کیوں نہیں کراتے آپ اس کے لئے آپ فور اور ہمارے اس وارس اپ نمبر پر میسیج کیجئے کہ مجھے نیٹوشن اور ڈیٹوکسی فائی دون چیزیں ہمارے گھر پر بھیج دیجئے میں آپ کو بھیج دوں گا آپ اپنا ایٹس بھیجئے ہمارے وارس اپ نمبر ہے نائن ایٹ سیون ون ٹو نائن ون فائف ٹو سکس اٹھانوے کتر انہتیس پنسہ بیس تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ یہ مانگائے اور آپ میں آپ کو اکاونٹ نمبر دے دوں گا یہ پیٹیا نمبر دے دوں گا اس پر آپ کیا کریں گے پہلے پیسہ بھیج دیں گے کوریہ چارج بھی اور اس کا جو ریٹ ہے اگر آپ ڈی ایکسن سے جڑے ہوئے ہیں تو بھی آپ میرے سے پروٹیکٹ مانگوا سکتے ہیں اگر ڈی ایکسن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو آپ پھر بھی مانگوا سکتے ہیں آپ پوری ورلڈ میں پوری بھارت میں کئی سے بھی آپ مجھے آرڈر دے سکتے ہیں میں آپ کو اپلت کرا دوں گا قطر میں ہے تو قطر کی سٹوک پوائنٹ سے میں بھیج با دوں گا سعودی میں ہے تو سعودی کی سٹوک پوائنٹ سے میں آپ کو کوریر کرا دوں گا چاہے کسی بھی ملک میں ہو ہر جگہ سے میرا کونٹیکٹ ہے میں ہر جگہ سے لوگوں کو سیوہ دے رہا ہوں سعودی والے بھیر سے سیوہ لے رہے ہیں میں یہاں بھیج دیتا ہوں اس طریقے سے سب کا تال میل لگا ہوا ہے سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تو آپ بھی بھارت میں کسی بھی کونے میں ہو آپ ٹینشن بلکل نہ لیجی ہے ہمارا سرکاری ڈاگ یہ بھاگ ہے یہ گاؤں گاؤں دیہات دیہات میں پہنچاتا ہے اور ہمارا ایک دن کا کام نہیں ہے روزانہ کا کام ہے اور آپ پیسے بھیجنے میں کبھی ڈر مت کیجئے کیونکہ جو پیسہ بھیجا نہیں ملا تو اس کا ٹی وی اخبار میں آ جائے گا کہ یہ بندہ یوٹیوب سے پیسے مانگواتا ہے اور پھر بھیجتا نہیں مال آزتے گا ہمارے بارے ہم کسی نہیں سنا ہے کہ سجاد انساری ڈی ایک سنو آبا چینل چلا کے پیسے مانگواتا ہے اور نہیں پہنچا آزت تک اور کسی کا کوئی کمپلنن اس لیے نہیں ہے کہ سب کو پتا ہے چیز اچھی ہے اور ہمیں ایک دن کام نہیں کرنا ہمیں تو سالوں سال اس میں محنت کرنا ہے لگانا ہے لوگوں سیوہ کرنا ہے اس لیے آپ بے دھڑک پیسے بھیجئے اور پروڈیکٹ مانگوائیے اور ہمارا سوال تھا انسان کو تندرست رہنے کے لیے کن چیزوں کا ضرورت ہے تو ان تین چیزوں کو میں نے بتا دیا ایک ہے اکسیجن ایک نوٹیشن اور ایک ہے ڈیٹوکسی فائی اگر یہ تینوں چیزیں آپ کی بائلنس میں رہیں گے تو آپ تندرست صحت مند رہیں گے ہیلڈی رہیں گے اگر یہ آپ کا ان بائلنس ہوا تو پھر آپ بیمار ہوں گے اور پھر ہسپیٹل میں آپ کو آرام کرنا پڑے گا اسی جیسا فائیو اسٹار ہوتل ہو جیسا اور آپ کے سارے پیسے چوز کے لے لیں گے جب کچھ نہیں رہے گا تو کہیں گے جاؤ اس کے سیوہ کرو خدمت کرو سمجھ گے نا اس لئے ان تین چیزوں پر ضرور دھیان دیجئے شکریہ ہمارے اس ویڈیو سننے کے لئے جو ابھی بندہ نئی آئے ہیں تو آپ ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ آپ کو ہر روز نئی نئی جانکاری ملیں گے شکریہ تینک یو